سفہ نوبر دو سو ساٹھی جاری ہے یونس سیٹھی نے معاشرتی مسائل کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے وہ تحذیبی اکتار کی شکستوں اور ریختوں ناپسند کرتے ہیں اور انہوں نے معاشرتی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لیکن اہم پہلیوں کو اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے جلتے گال اچھا افسانہ ہے معاشرتی قدروں کے اخجاہ کے لیے گھر جو مختصر ترین اقائی ہے اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں ویسے بھی معاشرتی زندگی متوازن کے لیے صحت مند گھر المحول بہت ضروری ہیں وہ محبت کی اصل جولان کا گھر کو سمجھتے ہیں محمد احسن کا افسانہ وہ جانے والے فسادات کی قیامت سغرہ کا ترجمان ہے انہوں نے نہ صرف سیاسی ابتری کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے پیدا ہونے والی اقتصادی ناہمباری سے جنم لے لے والے سماجی مسائل کو بھی پیش کیا ہے جس کا سامنا اس وقت کے اکثر رکے ہوئے افسانوں کو تھا انسانوں کو تھا اس افسانے میں دہشت و بربریت اور انسانی درندگی کے ہاتھوں مٹی ہوئی زندگی ہیں مصرد جہاں کا افسانہ جھمری تلیا فسادات کی جہنم سے ابرنے والا شاکار افسانہ ہے یہ افسانہ واقعاتی ہونے کے باوجود افسانوی اعتبار سے بہت ابر ہے نفسانے کرددائی حصہ شاکرہ کے بچمن اور اس کی کامیاب ازدواجی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے شاکرہ کا گھر یہوارہ امن ہے جس کا سکون اس وقت ترم برم ہوتا ہے جب سمد اور شاکرہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان آنے کی تیاریاں کرتے ہیں سپیشل ٹرین سے چار افراد کے اس مختصر سے کافلے کو رہو جانا ہے سمد اپنی بچی تلیہ کو لے کر ٹرین کا پتہ کرنے گھر سے نکلتا ہے اور بلوائیوں میں گھر جاتا ہے اور زخمی حالت میں اسپتال پہنچا دیے جاتا ہے شاکرہ شور اور بچی کے گم سے نڈال ہے لیکن مجبوراً اسے یہ جھمبری کے ہامرا ٹرین میں سوار ہونا پڑتا ہے ٹرین پر شاکرہ کا پہلا قدم آزمائش کی پہلی منزل ہے صفحہ نمبر دو سو ایک سٹھ لاہور شہر میں وہ پہلی دفاعی ہے ہر سپیشل ٹرین کی آمد پر وہ لیکن مجبوراً اسے جھمبری کے ہامرا ٹرین میں سوار ہونا پڑتا ہے ٹرین پر شاکرہ کا پہلا قدم آزمائش کی پہلی منزل ہے صفحہ نمبر دو سو ایک سٹھ لاہور شہر میں وہ پہلی دفاعی ہے ہر سپیشل ٹرین کی آمد پر وہ سمد اور تلیہ کا انتظار کرتی ہے لیکن انہوں نے نہ پا کر ماجوس روٹ جاتی ہے انتظار کی گھڑیاں کاٹیں نہیں کرتی ہیں مجبوراً شاکرہ کو ریفیجی کیمپ میں بنا لینی پڑتی ہے جہاں زندگی جہنم کا منظر پیش کر رہی ہے ساملی جو کیمپ میں شاکرہ کی دوست بن گئی ہے اس سے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے سارے کیمپ پر نظریں کریں سارے کیمپ پر نظر کریں چاروں طرف دکھ ہی دکھ بکھرا ہوا آپ کو نظر آئے گا وجہ تو کوئی بھی سکھی نہیں لگتا فسادات کے پس منظر میں لکھا جانے والا مصر جہان کا دوسرا فن اور فنکار قلا اور قلاقار بھی احساس سے جنم لے دنے والی کہانی پر بپنے ہیں پریتی کی سب سہلیاں اس سے بچھڑ کر پاکستان چلے گئیں اسے گھر والے پاکستان ریڈیو سننے پر تو پابندی لگا دیتے ہیں اس کے گھر والے پاکستان ریڈیو سننے پر تو پابندی لگا دیتے ہیں لیکن محبت کی حسین یادوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتے خاطر غزنبی انیس سو پچیس لکھو بہت کام افثانیں لکھیں جھمکے اور چیخ کیاوے پاکستان سے قبل شائع ہوئے چیخ دوسری جنگ عظیم کی ایسے اکیالمیہ سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہوتل کی ایک رات ترقی پسندی سے متاثر ہو کر لکھی گئے کہانی ہے احسن ایک دل پھینک قسم کا نوجوان ہے عوشہ کا ذرا سا اشارہ اسے اخلاقی گلاوٹ کی آخری حدو تک پہنچانے کے لئے کافی ہے وہ عوشہ سے ہوتل کے ایک رات کے قیام کے دورانے تنی شنہ سائی پیدا کر لیتا ہے کہ عوارات اور رات بھر اس کے کمرے میں رہتی ہے وہ رات بھر اس کے کمرے میں رہتی ہے اس وقت جبکہ ہندو مسلمانے دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ملکی اور معاشرتی حالات سے بینیاز ان دونوں کی نام نہاد محبت پر وانچھڑتی ہیں باہل کی نقش گری میں فسادات کے اسباب پر روشنی ڈالتے ہوئی لکھتے ہیں انارکلی بھی فسادات کے موضوع پر اچھا افثانہ ہے کپتے افثانہ بھی تقسیم بلک کے بعد ہنگاموں سے پیدا نوالی بیروزگاری اور بیکاری کے نتیجے میں پیدا نوالے عباش تبا کیا کاسی کرتا ہے اس افثانے میں کپتے کا استہارہ ان بیکار لڑکوں کے لیے ہے جو شغل بیکاری کے طور پر لڑکوں کا پیشہ کرتے ہیں فسادات کے دورے ابتدا میں جہاں برسغیر کے زخموں سے کراہتا ہوا خون میں نہاتا ہوا عدب تخلیق ہوا جس قیامت خیز انقلاب میں سرحد کے عدیبوں کو بھی چوکا دیا وقت کی پکاریں جھجوڑ کر ان میں اپنے روایتی قومی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی تہذیبی سماجی سقافتی اقتار کو جاگر کرنے کی ضرورت کے احساس کو بیدار کیا انہیں نے اپنا کلم ہاتھ میں لے کر اپنی پوری توجہ تہذیبی قدروں کے آہیاء پر مرکوز کر دی یوں سرحد میں کئی پشتو افثانہ نگاری کا آغاز ہوا وہ دو افثانہ بھی ابھی یہاں فنی پختگی کو نہیں پہنچا تھا برسگیر میں دم توڑتی ہوئی انسانی جانوں کے ساتھ قدروں کو حیاء احساس طریقے سے مٹتا اور اخلاقی ذابطوں کو ٹوٹتا ہوا دیٹھ کر سرحد کے اردو عدیبوں بھی افثانہ نگاروں کا ساتھ دیا سرحد کے اردو عدیبوں نے بھی زبردست رد عمل ظاہر کیا اور تہذیبی قدروں کو جاگر کرنے کے لیے شعوری کوشش کیا انہوں نے بھی پشتون افثانہ نگاروں کا ساتھ دیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ انسانی شقاوت شقاوت صفاقی اور وحشت کے جنموں نے سامنے آ رہے تھے ان سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ پرانی قدریں ٹوٹ رہی ہیں نئی قدروں کے پیدا ہونے کے لیے حالات سازگار نہیں آدمی اور آدمیت کی حقیقت اوریاں ہو کر سامنے آ چکے تھی جس نے حساس انسان کو ہلا کر رکھ دیا تھا رضا حمدانی انیس سو دیس اور انیس سو چورانویں رضا حمدانی نے سب سے پہلے سرحد کی ماحول سردی ماحول پر اپنے وہ دو افثانیں غوبل اور قافر سر پیش کر کے مقامی عدیبوں کے لیے ایک نئی راکھ کھول دی آپ کی جگہ یہ افثانیں سنگیبیل انیس سو اٹالیس میں تباہ ہو کر کافی مقبول ہے صفحہ نمبر دو سو باسٹھ یہ کہانیاں افثانویت سے بھرپور ہیں بڑے خلوص سے انہوں نے پڑھانوں کی معاشرت تمدن اور روایات کی اکاسی کی ہے یہ عوامی کہانیاں ہیں جو محنت کش طبقہ کی زندگی کی ترجمان ہیں غوبل یعنی گندم اور بوسے کو پھٹک کر الگ کرنے کو کہتے ہیں اس افثانے میں اس کہانی میں طبقاتی کشم کش اور محنت اور سرمایہ کی جنگ کو موضوع بنایا ہے سرمایہ دار ہمیشہ سے محنت کش کا استحصال کرتا آیا ہے کھیتوں میں سونا گانے والے دہکانوں کو پیٹ بھر کر روزی بھی مجسر نہیں آتی امید کی کرن نظر آتی ہے تو ظلم کا دراز ہاتھ اس کی خوشیوں کے گربان تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے اسے اپنی محنت خاک ہوتی نظر آتی ہیں تو صدیوں حالات کی چکی میں پسنے کے بعد کبھی وہ اپنا حق مانگنے کی جسارت کر لیتا ہے تو ظالم کبھی اس کی جرت کو برداشت نہیں کر سکتا اس احصالی قوتیں فوراں اس کی پہلو دہی کی کوشش فوراں اس کی کوشش کو دبانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں بھئی مانو تم میں اتنی جرت کہاں سے آگئی تمہارے مو ٹوٹ کیوں نہ گئے ہم بھوکوں مر رہے ہیں تو میں کیا کروں ایک دانہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا اگر بوجودہ بٹائی منصور نہ ہو تو کھیت ویت چھوڑ دو نمک حرامو ہمسائو نمک حرام ہمسائو ہمسائی خان کے گھروں میں رہنے والے مزارے کو کہتے ہیں کافر سر اس حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ سرط کے غجور بشندوں نے کبھی انگریزی راج کی قرآنی کو قبول نہیں کیا وہ اس کے خلاف مسلسل جہاد پر کمر بستا رہے کافر سر میں پتھانوں کی انگریز دشمنی بنیادی موضوع ہے جسے وہ بڑی خوش اسلوبی سے نباتے ہیں غیرت پشتون معاشرے کی امتیازی صفت ہے رضا حمدانی نے ان افسانوں میں اسی پہلے کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے غیرت جاگ اٹھے تو ظلم کا خاتمہ کیا جا سکتا اور پھر آزادی کا صورت درو ہوتا ہے یہی پشتون معاشرے کی پہچان بھی ہے اور مان بھی ڈاکٹر عبدالرحیم انیس سو دس تا انیس سو چورانوے ڈاکٹر عبدالرحیم کا افسان کی مجموعہ خون کا داغ اپنے مفرد انداز کی وجہ سے پسند کیا گیا ڈاکٹر صاحب کی یہ افسانیں ان کی ذہنی اپچ کی آئینہ دار ہیں عام ڈاکٹر سے ہر کر انہوں نے نئے انداز میں دلچسپ افسانیں لکھیں وہ سور لفظوں کی اہمانگی سے عبارت میں ایسی شکفتگی اور رچاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ کاری بڑے پڑے اور مزے لے ان کی تصور کی دنیا حسین ہے وہ ماضی اور حال کی حسین امتزاج سے اپنی کہانی تیار کرتے ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے ماضی کے ڈانڈے حال سے ملا کر کہانے کا خوبصورت تصوراتی پلٹ تیار کرتے ہیں جو حقیقت تخیل کا حسین امتزاج ہوتا ہے جہاں خواب اور حقیقت ایسی بتکلیفی سے گلے ملتے ہیں کہ خواب خواب اور حقیقت حقیقت نہیں رہتی دونوں ایک ہو کر ایک نئی فضا تعلق کرتے ہیں جو حسین اور رنگین اور دلچسپی سے بھرپور ہوتی ہے خون کا داغ میں کہانے کا موضوع وہ تاریخی علمیہ ہے جو انگریزی حکومت کے ہاتھوں لکھنو کے نوابوں اور والیوں کی بربادی کی شکل میں سامنے آیا جب شورفہ پامال ہوئے تو تہذیبی قدریں مٹیں زندگی جن کی ناز برداریاں کرتی تھی انہیں زلط اور رسوائی کا شکار ہو کر اس کا بیانک روپ بھی دیکھنا پڑا صرف لکھنوی عمرہ ان کی بیگمات اور بیٹیوں کا نہیں مغلیہ خاندان کی شریفزادیوں کا اسی قسم کا حال ہو زندگی کی ایسے ہی قربناک حالات کا سامنے بھی کرنا پڑا تقسی مہن پر برپا ہونے والے فسدات کے نتیجے میں ایسے ہی دلخراش علمیہ منظر آم پر آئے خون کا داغ میں حقیقی سطح پر تو ایک لکھنوی شہزادی کی بربادی کی علمیہ کو بیان کیا گیا ہے صفحہ نمبر دو سو ترین سٹھ جو ان کل آبات زمانہ کی ہاتھوں شریفزادی سے توافزادی بن گئی اس فرد واحد کی حوالے سے لکھنو کی تہذیب کی تخریب اور بربادی کے نقشہ ابر کر سامنے آتا ہے لیکن ذہنی سطح پر اس داثتان کے حوالے سے بہی تصویر ابرتی ہے جو آفا کی ہے جو ڈاکٹر عبد الرحیم کی تحریریں آفا کی رنگ کی حامل ہیں جن کے ذریعے کئی دلخراش حقیقتوں کو ہم چشم تصور سے دیکھ لیتے ہیں عبد الرحیم جب افثانہ شروع کرتے ہیں تو موضوع کی تمام تردل آویزی کے باوجود کاری کے قدم ٹھوڑ سے زمین پر ہوتے ہیں ہر شئے معنوس اور حقیقی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں گرد و پیش کے حالات اور تمام تفاصیل اپنی ہی دنیا کا نقشہ پیش کرتے ہیں مسنف نے اپنی کہانی ناگرانی میں ایسے آئیڈیل معاشرے محول اور حکومت کا تصور پیش کیا ہے جہاں تحصب اور رنگ تنگ نظری نہیں بلکہ تنگ نظری نہیں پیار و محبت ہے خلوص کی بے پناہ دولت ہے انسان تو کیا حیوان تک پیار و محبت کا جذبہ رکھتے ہیں رومانی کہانیاں ہیں ان کے افثان زندگی اور پیار کے پیام پر ہیں کہ ان کے افثانوں کے موضوعات معاشرتی اور سماجی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں اور ٹھوس حقیقتوں پر مبنی ہوتے ہیں لیکن ان کے افثانوں میں حقیقت رومانیت سے ہم آہنگ ملتی ہیں ان کے ہاں باقیزہ رومانی جذبوں کی اکاسی ملتی ہیں صداقتوں پر مبنی جذبوں کو اس انداز میں پیش کرتی ہیں یہ کاری سے اپنے دل کی دھرکنوں کا ترجمان سمجھ کر افثانے کے رومان پرور محور میں گم ہو جاتا ہے خوبصورت جذبوں کی اکاسی کے لیے نائیمہ خوبصورت لب لہجہ اور لطیف انداز بیان بھی اختیار کرتی ہیں جس سے عبارت کے حسن کے ساتھ ساتھ تاثیر بھی برکرا رہتی ہیں نائیمہ کے بعض الفاظ کا بے پناہ زخیرہ ہے اور مکامحل کے لیاس سے خوبصورت الفاظ کا استعمال بھی خوب کرتی ہیں ان کی تحریروں میں ایک روانی اور شگفتگی ہے مشاہدے کا عمیق عمق ان بسیر تفروز افثانوں میں بار بار جھلکتا ہے ان کے افثانے تجزیاتی افثانیں معاشرتی قدروں کا تجزیہ انسانی فطرت کی خوبیوں خامیوں کا تجزیہ انہا پرست انسان کی خودزاختہ معاشرت کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ افثانوی حلاوت اور لطافت قائم کر رکھنے کی بجائے خوشک فلسفیانہ بحث میں لجاتی ہیں طویل تمہیدوں اور فلسفیانہ بحثوں سے قطع نظر اگر ان کی قدرت کلام کو دیکھا جائے تو ان کے مشاہدی کی گہرائی اور جزیات نگاری میں فنکارانہ محارت انہیں عدب میں منفرد مقام دلاتی ہے افثانہ لکھ رہی ہوں فنیل حاصل کا میاری افثانہ ہے حاصل معبور ان کے اس افثانے کی طرح بھی طویل منظرنگاری سے ہوتی ہے بڑی تکتی کے دو صفات منظرنگاری میں صرف ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کہانی کی فضا ٹھہر سی گئے لیکن طویل منظرنگاری کے مدلس سے گزر کر جب کہانی حقائق کی زندگی سے پردہ اٹھاتی ہے تو قاری تھی اقتحاد کے جسپی ملدل جاتی ہے اس افثانے کا موضوع افلانس زیادہ معاشرے کا اجتماعی روپ ہے جو غربت کی چکی میں بس کر انتہائی بھیانک ہو گیا ہے افثانے میں وحدت تاثر جو کہ افثانے کا بنیادی ان انصر ہے وحدت تاثر جو کہ افثانے کا بنیادی ان انصر ہے اسے بڑی کامیابی سے نباتی ہیں ہم دیوانے لوگ بھی افثانہ لکھ رہی ہوں کی طرح افثانہ در افثانہ ہے پنی لیا سے یہ بھی کامیاب افثانہ ہے مصنفہ نے تین مختلف رومانی کہانیوں کو ایک وحدت تاثر میں وحدت تاثر میں پرو دیا ہے موضوع اعتبار سے اس افثانے میں محبت کی دیوانگی کو بیان کیا گیا ہے جو سماج کی اونچی دیواروں سے بینیاز ہوتی ہے جس میں اونچ نیچ نہیں ہوتی صفحہ نمبر دو سو چون سٹھ جو سماج سے ٹکرا کر زندہ تو رہتی ہے لیکن بڑی ندحال بڑی کمزور خواہشوں اور آرجوں کی چنگاریاں گیلے گیلے آنسوں بجا دیتے ہیں اور زندگی راہ کا ڈھیر بڑھ رہ جاتی ہے جس میں جذبوں کی حرارت نہیں زباندانی اور کردانگاری کے اعتبار سے یہ اچھا افثانہ ہے صفحہ نمبر دو سو چون سٹھی جا رہے ہیں دیئے بجا دو خوبصورت رومانی اور تاثراتی افثانہ ہیں سچے جذبوں کی آکاسی میں نعیمہ نے کمال فنکاری کا مظاہرہ کیا ہے ان کی کہانیوں میں معاشرت اور سماج پر گہرہ سماج پر گہرہ تنس ہے تنس کا جو انداز انہوں نے اپنایا ہے وہ برپور بھی ہے اور معنی خیز بھی رمزیت اور عمائیت بھی ملتی ہے وہ کچھ نہ کہنے کے باوجود بھی کچھ کہہ جاتی ہیں ان کے پہلو دار جملے معنویت سے برپور ہوتے ہیں اور کاری کو دعوت فکر دیتے ہیں انہوں نے تنسیہ آیا ترزیزہار میں امیرانہ ٹھاٹ بار رکھنے والوں کی زندگی کے کھوکلے پن کو ظاہر کیا ہے ان کے بنگلوں کی انچی انچی دیواروں کے حیاتے میں زندگی کے لوازمات کی فرابانی تو ہوتی ہے لیکن زندگی نہیں ملتی جذبوں کو سونے چاندی سے تولا جاتا ہے جہاں ضمیر کی آواز سکھوں کی جنکار میں دب کر رہ جاتی ہے ناک اور زندگی میں انچے طبقے کی کھوکلی زبان کو بیان کیا گیا ہے جہاں ناک رکھنے کے لیے جھوٹی انا اور دولت کا سہارا لیا جاتا ہے وزاداریاں رہ جاتی ہیں زندگی اور زندگی کی خوشیاں قربان ہوتی رہتی ہیں ناک رکھنے کے لیے کئی معصوم جانے سماج کی بھینڈ چڑھ جاتی ہیں ہے کافلے والوں میں حقیقت پسندی کا رجان نمائی ہے اس طرز فکر کی تبدیلی کو افسانے میں یوں نمائی کرتی ہیں میں کسان ہوں وہ عظیم انسان جو تمہیں روٹی دیتا ہے ساری دنیا میں زندگی بھکیرتا ہے خدا تو تمہیں پیدا کرتا ہے اگر تمہاری رگوں میں زندگی کی حرارت میں گھولتا ہوں تم ہمارے کافلے میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے ہیں جو نوی اور کٹھن راستے کی سعوبتیں پرداشت کرتا ہے نعیمہ کے کردار محول اور سماج کی جکر بندیوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ سماج کے اونچی نیچی دیواروں کو نہیں گرا سکتے وہ سماجی قدروں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں انہیں انقلابی روحے نہ جوش و جذبہ وہ حالات کتابیں ہیں عبدالکجوم شفق ہزاروی ان کا دور ہے انیس سو سات تا انیس سو پچاسی ان کا افثانوی مجبوعہ بہار و خزان انیس سو ستاون مرگل اکیڈمی سن سے شاہا ہوا کول ہو کا بیل ٹوپی کا پھندنا ساتویں شادی سرخ پھول داغ داغینا تمامی ماتم جرور سرانگب بھنگ سفید چہرہ سویرے سونا دیر سے اٹھنا محلک مرض ان کی افثانیں ہیں شفقی کہانیاں زندگی کی نشک گری ہیں حیات تینسانی کی بوکرمونی میں خام واد کی بیپنا زخائر موجود ہیں وہ اپنی قوت مشاہدہ اور بارک بینی سے ان کی زندگی کی نیرنگیوں سے موضوعات چن لیتے ہیں اور موضوع کے تمام پہلے اوپر غروف فکر کے بعد اسے فنکارانہ ترکیب و تنظیم سے پیش کرتے ہیں کہیں وہ یہ موضوعات رومان کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں بیٹھ کر اور حیثی نظاروں میں کھو کر تلاش کرتے ہیں تو کہیں معاشرتی نانصافیوں اور ظلم ستم کا شکار لوگ ان کی کہانیوں میں جان ڈال دیتے ہیں قرجے کہ سماجی معاشی اور معاشرتی زندگی کے کئی پہلو ان کی افثانوں کے مواد کا مخصن ہیں ان کی کہانیاں کشمیر کی جنت نظیر وادی کے سب ززاروں میں فرفان چڑھتی ہیں ساتھویں شادی میں کامران بابو کا ساتھویں رومان نشاط باک کشمیر ہی پروان چڑھتا ہے ساتھویں شادی میں کامران بابو کا ساتھویں رومان نشاط باک کشمیر ہی میں پروان چڑھتا ہے چھے عدد بیویوں کو دفنا کر کامران بابو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب کسی نئے بکھیڑے میں نہیں پڑے گا سب جائدات بیشکر اور چھے عدد بیویوں کے بیمہ کی رقم وصول کر کے وہ خاص آمیر ہو چکا ہے لیکن کشمیر کے رومان پرور ماحول میں شمیم سے ملقات ہوتی ہے سوہ نمبر دو سو پینسٹ تو ارادے متزلزل ہو جاتے ہیں ساتھویں شادی کی خواہش دل میں چھٹکیں لینے رکھتی ہے یہ شادی تو اس نے مسررت ہو شادمانی کے لیے کیے تھی لیکن شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ شمیم بھی زندگی کا بیمہ کرا چکی ہے شاید بیمہ کی رقم سمیٹنے کے لیے بیویوں کو دفن کرتے رہنا ہی کامران بابو کا مقدر ہے بات میں جلوس میں کشمیری عوام کی زندگی کی مفقلات کو بڑے مزائی انداز میں پیش کیا گیا ہے شفق کے افسانوں میں کوئی سیاسی نکتہ نظر نہیں ملتا وہ نفسیاتی اور پیچیتہ مسائل کو بھی کہانی کی بنیاد نہیں بناتے بلکہ ان کے ہاتھ افسیدی سادی جیتی جاتی زندگی پتری انداز میں جلوکر نظر آتی ہے جو اپنی تمام تر حدیقتوں کے ساتھ ان کے افسانوں کے مقالب میں ڈھل کر حسین و رنگین ہو جاتی ہے افسانوں کے عنوان کے چناؤں میں بھی وہ قمال ذہانت سے کام لیتے ہیں اکثر عنوان میں کہانی کی فضا جلگتی ہے ایسا عنوان جازب توجہ بھی ہوتا ہے مثلا قولو کا بیل ماتمی جلوس رنگ میں بھنگ صفیت چہرہ صویرے سونا اور دیس سے اٹھنا محلک مرس ساتویں شادی یہ سرخیاں بڑی حد تک کہانی کے موضوع کی جلگ پیش کرتی ہیں ٹوپی کا پھندنا ایک محاشرتی کہانی ہے شفق ازاروی نے فضلو کی مظلومیت کو داستان پھندنا کے ذریعے ہو جاگر کر کے محاشرتی منافقتوں اور منافرتوں کا پردہ چاک کیا ہے یہ کہانی سبق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ دلچسپی ہیں مصنف نے فضلو کے کرداری نرکوش کی نفسیاتی تہہداریوں کی دربینی سے انسانی فطرت کا گہرہ مشاہدہ کیا ہے اور حضیمت کا بدلہ لینے کے لیے دوسروں کی جان تک لے لیتا ہے شفق ازاروی کے افثانیں آج کے مختصر افثانیں کی تقنیق کے تمام تد تقاضیوں کو تطورہ نہیں کرتے لیکن جزوی طور پر ان کے افثانیں دلچسپ کہانیوں کے ساتھ ساتھ فنی اہمیت کی حامل ضرور ہیں شفق کے افثانوں کے بارے میں وقارزیم لکھتے ہیں یہاں ایک دلچسپ کہانی ضرور ملے گی اس دلچسپ کہانی کا انجام کہیں غم آگیز ہوگا کہیں تربناک کہیں واقعات فضاء بنائیں گے کہیں کردار لیکن اس طرح نہیں کے پڑھنے والا ان میں سے کسی کے پیچ علچ کر رہ جائے ان سے کسی کے بیچ علچ کر رہ جائے شفق صاحب نے واقعات کو نئی نئی اور کبھی کبھی غیر معمودی سکلنی ہے لیکن کہانی کے دلچسپ بنانے کے لیے کردار ایسے کردار کے ایسے نقش بنائے ہیں جن میں تصور کا رنگ گہرا ہے لیکن صرف اس لیے کہ کہانی میں کوئی نیا بنائے یہ ساری باتیں ممکن ہیں بال کی کھال نکال لے والے ناظر کیلئے عجیب سی معلوم ہو لیکن کہانی کو کہانی کی خاطر پڑھنے والا ان نگارشات کو ضرور دلچسپی سے پڑھے گا اور میرے خیال سے ہر اچھی کہانی رحمان ساتھی انیس سو ستائیس کا یہ افسانہ بادرگل تقسیر مہن کے پانچ سال بعد دکھا گیا دوسری جنگ کے عظیم میں برسگیر کی سپاہیوں نے دوسری انگریزوں کی اتحادی فوجوں سے بڑھ چر کر حصہ لیا اور علامین کے محاص پر ان سپاہیوں نے مارشل رومیل کی جھری اور منظم فوج کے موں پھر دیا اور ہزاروں میل لمبے چوڑے علاقے میں نازیوں کی فوج کے ٹنک اور مشین گنوں کے رخ پھر دیا تھے لیکن انگریزوں کی وفادار فوج کی حیثیت صفحہ نمبر دوسسو چھاسٹھ سے لڑتے ہوئے جن کے خون کے قطرے غار ملکی سرزمین میں جذب ہوتے رہے ان جدی ان جری بہادر سپائیوں نے جب خود آزادی کا مطالبہ کیا تھا انگریزوں نے انہیں حذیت دینے کے لیے جن کیمپوں میں بابوس رکھا ان کا نقشہ پیش کیا ہے صفحہ نمبر دوسسو چھاسٹھ فضل مالک انیس سو چوبیس سرعت کے اچھی افثانہ نگاروں میں سے ہیں باکول فارو بخاری فضل مالک کرشن چندر سنو تحاصل ہیں اور انہیں اور انہیں کی انداز میں کہانی پیش کر دیں فضل مالک کی کہانیاں پھول اور پتھر اور باسکٹ کاری کی ذہن پر عجیب تحاصل چھوڑتے ہیں کہانی کو آئیستہ روی سے ارتقات تک پہنچا کر اچانک ختم کرنا ان کا آٹھ ہے ان کی کہانی پھول اور پتھر سردی معاشرے کی برپور کاسی کرتے ہیں یہ کہانی شہر جان اور گلونہ کا آٹھ ہے یہ کہانی شہر جان اور گلونہ کے رومان سے شروع ہوتی ہے سادہ دلوں کی محبت بڑی سادہ مگر محسن انداز میں پیش کی گئی ہے کرشن چندر کی طرح فضل مالک کو بھی منظر نگاری میں کمان حاصل ہے یہ منظر نگاری بے رنگ اور بے مصرف نہیں اکثر کہانی میں منظر کردار اور جذبات سے ہمام ہیں احمد پراچھا دو رہنکہ انیس سو ار تیس سو دو ہزار پندرہ احمد پراچھا کی پہلی کہانی تین دوست جون انیس سو ترپن میں پندرہ پندرہ روزہ ہدایت میں شاہد ہیں حجرہ ریت کی دیوار ریتی دیوار مجبوری کی عیدیں تصویر نارسائی کا زہر ان کے دوسری افثانے ہیں احمد پراچھا کی کہانیاں زندگی کی کہانیاں ہیں زندگی ان کے افثانوں کی رگ رگ میں خون بن کر دوڑ رہی ہے رومانیت بھی حقیقت سیاں مانگ نظر آتی ہے ان کے کردار روزمرہ زندگی لے کر چلتے پھرتے ہستے بولتے کردار ہیں جو رومانی ہوتے ہوئے بھی حقیقت کے آئیندار ہیں انسانی دکتر اور کرب اور بلا سے دوچار ہوتے ہیں احساس کے نشتر سے زخمی ہوتے ہیں زندگی کی تلخ اور خوشیوں خوشبوں کے ملجلے احساس کے ساتھ زندہ رہتے ہیں وہ ہماری طرح زندگی کی خواب دیکھتے ہیں ان کے جذبے جوان رہتے ہیں جن کو حالات و واقعات سے تحریک ملتی رہتے ہیں حجرہ میں مقامی معاشرت کی ترجمانی ملتی ہے قبائلی زندگی رسوم و رواج مسائل حیات اور تہذیبی جلکیاں بڑی خوبی سے پیش کی گئی ہیں قبائلی دہاتیوں بچوں اور بوروں کے دلچسپیوں سنداز میں پیش کی گئی ہیں کہ چلتی پھرتی معاشرتی زندگی رذروں کے سامنے آ جاتی ہے حجرہ میں سر شام جمن بلی محفلوں کے رونکوں کو بڑی خوبی سے بیان کیا گیا ہے حجرہ کے حوالے سے ساری تہذیبی زندگی سامنے آ جاتی ہے ریت کی دیوار اور میں لڑکیوں کی نفسیاتی کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا گیا جو جوانے کی دہلیس پر قدم رکھتے ہی حسین تصورات میں کھو جاتی ہیں اور ایسے خیال اور ایسے خیالی ایسے خیال میں اپنے آئیڈیل کو تلاش کرتی ہیں جس کا وجود حقیقی زندگی میں تقریباً لاحاصل ہے یا بحقیقت کی تلخییں اپنی بیانک شکل دکھاتی ہیں تو تصورات کے شیش محل کی ریتلی دیواریں ڈھہ جاتی ہیں نفسیاتی حقیقت نگاری کا شہور ان کے ہاں جاندارانہ 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 صحیح مگر لیکن ملتا ضرور ہے ہرچند ان کے خیرات میں وہ بلندی اور طرف کی نہیں جو دوسرے بڑے افثانہ نگاروں کے ہاں ملتی ہیں لیکن زندگی کے بارے میں ایک صحت مند رجحان ان کے ہاں ملتا ہے وہ زندگی کے نصیب و فراز کو قریب سے دیکھ کر اس کی خیالی تصویر بناتے ہیں اس لیے اس میں حقیقت کی جھلک واضح ہوتی ہے ایک طرف اگر وہ سیاست کی معصوم زندگی سے متاثر ہوتے ہیں تو شہروں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے ہیں نئی نسل کی زندگی تحضیبی و معاشرتی جذباتی ذہنیت بار سے عاشوب کی آمد سے دو چار ہوئی ہے اس کی تصویر کا شیع انہوں نے نارسائی کا زہر میں خوب کی ہے صفحہ نمبر دو سو ستا سٹھ اس لیے ان کے افثانیں اس دور کی ہنگامہ خیز زندگی کے بازہ ہم پہلو کے حسین مرقع ہیں اور وقت کے تغازوں سے ہم آنگ بھی ہیں مجبوری کی عیدیں غربت و افلانس کی چکی میں پستی سسکتی انسانیت کی مجبوریوں کی کہانی ہیں غریب زندگی کی ناکام حسرتوں نا تمام خواہشوں کو اپنے سینے میں دفن کی جیتے ہیں جہاں زندگی کی ہر خوشی بھی ان کے لیے اپنے جلو میں ایک طفان لیے پھرتی ہے اور اپنی کوشش کے باوجود وہ اپنے مجبوریوں کو دور نہیں کر سکتے معاشرتی و معاشی مجبوریوں میں گھرے ہوئی انسانوں کے لیے وہ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں فہمید آختر انیس سو بتیستہ انیس سو چھراسی سرد کی پہلی خاتون افثان آنگار فہمید آختر ہیں جنہوں نے سردی معاشرت کو اپنے افثانوں میں پیش کیا ہے ان کی کہانی زندگی کی کہانی ہیں گوش پوست کے انسان ان کہانیوں کے کردار ہیں لیکن ان کے افثانوں کی رنگین فضاء میں حقیقی زندگی کی تلخی گم جاتی ہے ان کے ہاں حقیقت سے فرار نہیں مبالغ آرائی نہیں ان کے ہاں تصور کی دنیا حقیقی دنیا سے بہت قریب ہیں ان کے دو افثانوی مجبوع اشائع ہوئے ہیں کشمالہ اور اپنے دیس میں کشمالہ کے انتصاب میں وہ اپنے افثانوں کے حقیقت آفرینی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں نواب شیخ محبوب علی خان محمد کے نام جنہوں نے میرے بچپن میں میرے کہانیاں لکھنے کے شوق سے اثر لے کر مجھے نسیت کی تھی کہ کبھی اپنے ذہن سے کوئی قصہ پیدا نہ کرنا وہ لکھنا جو اپنے یا تمہارے بہت قریبی لوگوں کی مشاہدات اور تجربات میں آئے یا جو تمہارے محسوسات سے تحلق کر کے اور جن کی نصیت پر میں نے بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا فہمیدہ نے اپنے کتاب کہانیوں کے ذریعے پشتون محاشرت تہذیب اور روایات اور اقدار سے ملک کے دوسرے اداقوں کے لوگوں کو روشناس کرانا میں اہم خدمات انجام دی ہیں ملک نامور عدیب و حفثانہ نگار مرزا عدیب فہمیدہ کی فنی بختگیتیں اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں فہمیدہ ایک نئی آواز ہے جو اٹک کے اس پار پتھری لے دیس کی فضا سے بلند ہوئی جس نے بلند ہوتے ہی لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبزور کر لیا ہے یہ آواز ایک حساس نسوانی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے اور جہاں اپنے دامن میں درد و غم کی ایک مطائے گرائیں اور جہاں اپنے دامن میں درد و غم کی ایک مطائے گرائیں مایا لیے ہوئے ہیں وہاں تلخی و حقائق سے بھی پوری طرح لذت جاب ہے اس کے پہروں میں اگر آنسوں کی دنیا بات ہے تو حقیقت بینی و حقیقت ترازی کا بلند ہسلہ بھی ہے اس آواز میں ایک نسوانی دل کا تمام قرب تمام درد و تمام تربیہ کراری سے مٹائی ہے ایک نسوانی اس طرح جس طرح اور دلو افسانے میں کہ بانی و مبتدی پریم چند نے ہندوستان کی دہاتی زندگی کی و معاشرت و ثقافت کی اقاسی کی ہے بینہ فہمیدہ نے سرما کے دہاتی سرحت کے دہاتی ماحول روایات و اکتار کو پیش کیا ہے پریم چند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے افسانوں سے گوبر کی بو آتی ہے یہ کہا جا کہ فہمیدہ کی کہانیاں پھونوں سے مہتی ہیں آپ شاروں اور جھرنوں سے چھنکتی ہیں تو بے جانا ہوگا فہمیدہ نے نہ صرف کھاتے پیتے لوگوں کو اپنے افسانوں کا موضوع نہیں بنایا بلکہ بھوکی انسانیات اور سسکتی زندگی بھی ان کے ہاں ملتی ہے انہوں نے عام رومانی انداز سے ہڑ کر روزمرہ زندگی کے بامودات واقعات میں اپنے سہر ایک کار قلم سے اتنی شدت اور جاذبیت بھر دی ہے کہ کاری بے اختیار اس نے سلوب کا قائل ہو جاتا ہے مہمانوازی شجاعت و دلیری پتھانوں کی اہم موضوعات ہیں صفحہ نمبر دو سو اڑ سٹھ فہمیدہ اختر سردی زندگی کا گہرہ مشاہدہ رکھتی ہیں اور علاقے کے محور اور روایات سے انہیں واقفیت اور گہری درچسپی ہے دریائے باڑا کی فاتحے میں انہوں نے سردی معاشرت کی بہترینہ قاسی کی ہے انتقام لینا پشتون معاشرت میں انہ اور غیرت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے یہ افسانہ ایسی ہی ایک انتقامی داستان پر مبنی ہے جس میں دشمن کی عزت کو نشانہ بنا کر دشمنی کا بدلہ لیا گیا ہے یہ ایک غیور عورت کی کہانی ہے یہ ایک غیرتمند عورت کی کہانی ہے جو دشمن قبیلے کے ہاتھوں اغواہ ہونے کے بعد اپنی جان پر کھیل کر دشمن کی آنکھوں میں اس طرح دھول جھونکر نکلی ہے دشمن کا پسٹول بھی ساتھ لے آتی ہے اس کی بہادری پر زخہ خاکتیوں کے سر فخر سے تن جاتے ہیں اغتر شاہ نے بندوق دیوار کے ساتھ لٹکا دی اور پسٹول ہاتھ ملے کر تن سے ہسا ہماری عزت پر حملہ کرنے آئے تھے اپنی عزت کھو گئے تھے اس افسانے کے سارے کردار ثقافتی اقدار کے تحفظ کی آمین ہیں پشتون مرد ہی دلیر اور جوامرد نہیں عورت بھی دشمن کا مقابلہ جرت اور دلیری سے کرتے ہیں ناز جو کہ ہاں اس میں مسمع کردار ہے لیکن یہ دہان پانسی کا مزور لڑکی ہے اپنے دشمن شہباز کا مقابلہ بڑی ہوشمندی سے کرتے ہوئے اپنی عزت اور جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے بہتی ناز کا ہتھیار اس کا منجیلہ ہے جسے سر پر رکھ کر وہ گھاس کا گھٹا اٹھاتی ہے اسی سے وہ شہباز جیسے نوجوانوں کو بے بس اور نقام لوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے گل مخے دشمن کی گرفت میں ہوتے ہوئے بھی اس سے بہادری سے للکارتی ہے کہ بہادر ہو تو ہمارے مردوں کا مقابلہ کرو پوری کہانی میں ہر مشکل مرنے پر وہ حالات کا مقابلہ بڑی بہادری سے کرتی ہے اس لیے اپنی اور خیر جانا کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے مردوں کے اس مہاشرے میں عورت کی مجبوریوں کو بڑی خوبی سے جاگر کیا گیا ہے کمال جرت اظہار کا شاہکار افثانہ ہے کہانی اور موضوع پر مصنفہ کی پوری گرفت ہے فہمیدہ کے فن کو سراتے ہوئے منور روح لکھتی ہیں جہاں تک فہمیدہ کے سخن کا تحلق ہے میں سمجھتی ہوں ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی علاقائیت ہے وہ اپنے علاقے کی زبردست ترجمان ہے نیا سورج میں اس حقیقت کی اکس اکسی کی گئی ہے کہ عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا آنے والے لمحوں میں سب کچھ نئی نسل کو سوم کر اپنے حق سے دست پردار ہونا پڑتا ہے اپنے دیس میں پتھانوں کی نسل اور در نسل اپنے اس سفت کہانے میں والے انتقام کی کہانی ہیں نو سال اپنے گاؤں سے باہر رہنے والا شماس خان جب اپنے دیس کی فضاؤں میں سانس لینے کی آرزو لے کر لوڑتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے نشانہ میں بدلے کی شادیوں کے نقصانات کو جاگر کیا گیا ہے جہاں ظلم کا نشانہ ہر حال میں عورت ہی کو بننا پڑتا ہے ابھی روشنیاں موجود ہیں یہ افسانہ فہمیدہ نے سکوت دھاکہ کے علمیے سے متاثر ہو کر لکھا اس افسانے میں روح کے اس قرب کو ظاہر کیا گیا جس سکوت دھاکہ کے بات کو ان کی ہر فرد میں محسوس کیا ڈاکٹر انور صدید فہمیدہ کی فن پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس نے جس محول کی افسانہ نگاری کی ہے اس کے مزاج برے صغیر کے میدانی حلاقے سے یکسر مختلف ہے یہ افسانیں قبائلی مزاج اور کردار کے مختلف زابیہ پیش کرتے ہیں اور اس اس محول میں ازادانہ پر برش پانے والی غیرتمندی خودداری بہادری جان سپاری انصاف تسندی اور مہمان نوازی کو منظر عام پر لاتے ہیں پشتو ولی کا سب سے عام مضبوط ستون مذہبی قدروں سے بنتا ہے فہمیدہ نے اس پہلے کو یکسر فرموز کر دیا ہے سفہ نمبر دو سو انتر بیگم سردار حیدر انیس سو ستائیس بیگم سردار حیدر کا ایک خوبصورت افسانہ دل لکے ہے مصنفان اس افسانے کی نصر میں فطرت کی نہائیت دل آویز اور پربہار مہکتی فضاؤں کی کمال فنکاری سے منظر کشی کی ہے خوبصورت تحریر اتنی دل فریب ہے کہ فکریں بار بار پڑھنے سے بھی اتنے ہی شک گفتا و حسین رہتے ہیں جتنے جازب توجہ اور جمیل تخیل میں پہلی مرتبہ رچنے پر تھے گو کے منظر طویل ہے لیکن دل فریبی اور دل جسپی لیے ہوئے رومانوی فضاء نہائیت پاکیزہ اور نکری نکری ہے لیکن اس رومانوی ماحول کوئی تلسل میں بھی زندگی سانسوں سے زیادہ کریم معلوم ہوتی ہے انسانی فطرت اور جذبوں کی خوبصورت اکاسی ملتی ہے اس افسانے کا واحد کردار رانا ہے جس کے تصور کی دنیا اجنبی محبت سے آباد ہے رانا اپنی محبت کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے کوئی عملی را اختیار نہیں کرتی بلکہ حقائق سے آنکھیں بند کر کے تصور کی دنیا میں کھوئی رہتی ہے ان کی کہانیاں شہروں میں جنب لیتی ہیں اور پلتی بڑھتی ہیں انہوں نے شہروں کے ہنگامہ خیز بحول میں زندگی کو سسکتے تڑکتے دیکھا ہے انہیں انسانیت سے پیار ہے عورت ہوتے ہوئے انہوں نے عورت کے مسائل مجبوریوں بے کسی اور بے بسی کو جاگر کرنے کی زیادہ کوشش کی ہے میاں سیفر امان انیس سو ستائیس سرد کی افثانوی عدب میں ایک اہم نام میاں سیفر امان کا ہے حقائق زندگی سے تراشیدہ کہانیوں کو اپنے قلم کی سہرکاری سے وہ دلنشی انداز میں پیش کرتے ہیں انہوں نے اپنے فن کو محدود نہیں کیا بلکہ ان کے فن میں خود زندگی کا سا پھیلاو ہے جس کے سہارے وہ اپنے افثانوں میں مخصوص فضا اور محول پیدا کرتا ہے وہ کمال سنائی اور تصدیر کشی سے اپنے ہر افثانے کے محول کو کاری کیلئے قابل قبول بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کاری ان حقیقتوں کو اپنی دنیا کے بہت قریب محسوس کرتا ہے خوبصورت الفاظ کی طرح وہ جذبے بھی خوبصورت ہیں جنہیں سیفر امان نے اپنے جادونے گار کلم سے اوجاگر کیا ہے روشنی جاویدہ میں کہانی دو ایسے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو اپنی اپنی بحرومیوں کا شکار ہے گلزمان جو خود بھی قوت کوئی آئی سے محروم ہے ایک اندی لڑکی سے شادی کرتا ہے دونوں کا سنگم زندگی اور خوشی کا پیغام ہے وہ صنف نے زندگی کی نعمتوں سے محروم لوگوں کے لیے ترہم کے جذبے کو عبارہ ہے جس سے قسمت روٹ گئی ہے وہ انہیں کیلئے خوشیوں کا خواہاں ہے وہ انسانی فطر کے مزاج دان ہے اس کی پیچیدگیوں سے گہری دیچسپ بھی لگتے ہیں افسانے میں انہوں نے کردار کا ارتکا نہیں دکھایا لیکن کردار کا تعرف اس انداز میں کراتے ہیں کہ چند جملوں میں کردار کی شخصیت کے سارے پرد کھل جاتے ہیں اور شخصیت کا طرز مزاج کھل پڑتا ہے ان کے کردار زخم کھا کر مسکراتے اور مسکراتے زخم کھاتے ہیں نہ تمام حسرتوں میں بھی روتے کبھی ہستے زندگی کی راہوں پر رواندھوا رہتے ہیں سفر نمبر دو سو ستر اندھیرے ہو جالے ایک ایسے شخصی کہانی ہے جو اپنے بچوں کو زندگی کی راہوں پر کامیاب قامران دیکھنا چاہتا ہے لیکن زندگی سے اتنی مہرت ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھ سکے نہ تمام حسرتوں کو اس سینے میں دفن کیے ایک دن وہ خود بھی زمین کے ہندیروں میں دفن ہو جاتا ہے وہ اپنی درد بری کہانیوں میں زہر گلتے بھی ہیں اور رس گھولتے بھی ہیں یہی فنکار کی کامیابی ہے فرید ارش وہ ایک حساس تدیب ہے یہی وجہ ہے کہ سچی اور بیلاگ کڑوی کسیری حقیقتیں ان کے افسانوں میں جھلکتی ہیں ماحول پر ان کی گہری نظر ہے ان کے افسانے زندگی اور ماحول کے ترجمان وقاس ہیں جو فرید ارش کے امیق مشاہدہ کا بین ثبوت ہیں ایک طرف تو امیر لوگوں کی کہانیاں ہیں جہاں زندگی اپنی تمام تر دلچسپیوں کے ساتھ جلبہ کر ہے دوسری طرف زلطوں کے بارے ہوئے غریب لاچار اور بجبور لوگوں کی زندگی کی اکاسی ملتی ہیں ان کا افسانہ گیدر سنگی ان کے گہرے معاشرتی مطالعہ کا واضح ثبوت ہے اس افسانے میں ایک درزی کی کہانی ہے جو تواہم پرستی کا شکار ہے اور گیدر سنگی کو خوش پختی کی علامت سمجھ کر ایک ماندری سے حاصل کر لیتا ہے حصب معمول اس کے تمام دوست شام کو دکان پر اکھٹے ہوتے ہیں تو خلیفہ درزی گیدر سنگی کی حصول کی خوشی میں انہیں فلم دکھا تھا اور اپنے ملازم کو چھٹی دے دیتا ہے فرید ارش ایک حقیقت نگار ہیں جنسی مسائل کو بھی بڑی سچائی سے انہوں نے بیان کیا ہے جہاں انہوں نے فطری کا مزوریوں کو اجاگر کیا ہے اور یانیت کا پہلو نمائے ہو گیا ہے جس سے زینی آیاشی کی بھو آتی ہے ان کے اریانی اور بے باقی کا مقصد ذہنی لذت حاصل کرنا ہے بلکہ اس سے تو خام شہور کے لوگوں کو ذہنی آیاشی اور تقابی جرم کا شوق کلانا مقصود ہے اس لئے یہ کسی طرح بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتی ایک ماہر کیمروین کی آنکھ کی طرح چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے مشاہدے سے باہر نہیں ہوتی یہی باری بینی ان کے فنی اظہار کو بھرپور بناتی ہے خدمت خلق میں ان نو دولتیوں کو بینکات کیا ہے جو سسکتی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں اپنی کامیابی کا زینہ بناتے ہیں قربانی میں معاشرے کی بحیثی کا یہ عالم ہے کہ قربانی ان کا ایک کفزان ہے اس میں معاشرے کی بحیثی کا یہ عالم ہے کہ اپنی خوشیوں میں سرمست لوگ مجبور انسانوں کی حال سے اتنے بے خبر ہیں کہ عید کے اموک پر قربانی کی گوش سے بھی انہیں محروم رکھتے ہیں اس کہانی میں معاشرے کی طبقاتی تفریق اور دولت کے غیر متوازن تقسیم سے پیدا ہونے والی ذہنی ناعصودگی اور مجبوری سامنے آتی ہیں معصوم ذہن کے قرب کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے ارشاد احمد صدیقی ارشاد احمد صدیقی نے رومانی افسانے سے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کیا ساماجی اور معاشرتی کمزوری اور نفساتی الجنوں کا شکار ہو کر انسان جسم تنوو باطنی کیفیات سے گزرتا ہے اس کا تجزیہ وہ بڑے جذباتی اور رومانی انداز میں پیش کرتے ہیں ترہا زرد گلاب جنسی گھٹن سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل پر ایک میاری افسانہ ہے نائلہ کی جنسی گھٹن کو طائرہ جیسی آبارہ عورت کی صحبت تباہی کا راستہ دکھاتی ہے سفر نمبر دو سو اکتر اس تنہائی کو کم کرتے کرتے نائلہ نے اپنے دامن میں بدنامی کے قید بدنمادہ حق سبٹ لیے اپنے حلقے میں بھی بدنام ہو گئی وہ ایک نکاپ پوشت تواف بنتی آ رہی ہے یہ شرافت کا لعبادہ اڑ کر معاشری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کرتی ہے تائرہ نائلہ اور جعوید ان کرداروں کی حرکات و سکنات سے پتا چلتا ہے کہ یہ جس معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں نائلہ بھی اپنی مجبوریوں کی صلیب اٹھائے زندگی کی راہوں میں بھٹک رہے ہیں ان کے کردار برائیوں کا شکار ہوتے ہوئے بھی رحمدل ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بحیثیت انسان کے انسانیت کی قدر کرتے ہوئے وہ بڑی بڑی غلطیوں سے بھی درگزر کر جاتے ہیں ترقی پسند تحریک کے ساتھ آزادی اور عویانی کی جو لہر آئی تھی ارشاد احمد صدیقی بھی ان سے متاثر ہوئے اور عویانی اور بے باقی ان کی تحریروں میں بھی در آئے خوبصورت تشبیہات اور انستہارات کے استعمال سے وہ خوبصورت منظر نگاری کر کے اپنی عبارت کو دلکش بناتے ہیں سہر یوسف زی ان کا افسانوی مجموعہ آگ اور سائے شاہ ہو چکا ہے اقتصادی بدحالی سے پیدا ہونے والی بے سر عثمانی تبہم پرستی معاشرتی اور سماجی مسائل ان کی نفسیاتی عوامل سب کچھ بیان کیا گیا ہے غریب معاشرے کے اجتماعی قرب کا احساس ان کے افسانوں کو جہندار بناتا ہے ایک بالشت زمین کمبل اندھیرے کا بیٹا سبزہ اور چنار اسی قسم کے افسانے ہیں سہر سہر انزاقیت سے بھی متاثر ہیں نظریات کے پختگی اور مشاہدہ کی گہرائی نے تلخ حقیقت نگار بنا دیتی ہے سہر کی حقیقت نگاری میں رومان کی جھلک جا با جا ملتی ہے وہ خوابوں اور حقیقت کے حسین امتزاج سے کہانی کی تشکیل کرتے ہیں ایک بارش زمین میں خانہ بدوشوں کی تصادی برحالی کی منظر کشی کرتے ہوئے انہوں نے زندگی کی خوشیوں سے محروم قربت ذرا دھبکے کی کرناک زندگی کی انتہائی دردناک نقش کری کی ہے جو تاثر سے خالی نہیں عابلے بے رحم انسانی رویوں کی کہانی ہے رشید غم زندگی کا علاج شرام نوشی سے کرتا ہے پرک سے بار جاتے ہوئے اپنے گھر اور بچوں کی نگداش کی ذمہ داری اپنے دوست شریف کو سوم جاتا ہے بیوی اس کی غیر موجود کی میں شریف سے ناجائز مراسم حدا کر لیتی ہے بیوی کی بے وفائی اور دوست کی کمینگی کا دکھ برداس کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں اس کا ہنستہ بستہ گھر اجھڑ جاتا ہے اور وہ ہٹلوں میں شراب پی کر اپنا غم غرت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے چاند اور کھندر ایک رومانی کہانی ہے جو آخر میں علمیہ انجام پر منتج ہوتی ہے خوشک چٹانے میں پشتون معاشرت کی روایات کی بھرپورہ کاسی کرتے ہوئے تور کی رسم کو موضوع بنایا گیا ہے لڑکے اور لڑکی میں اگر ناجائز تعلقات ہوں تو قبائل رواج کے مطابق دونوں کو سنگسار کر دیا جاتا ہے اور لڑکے کو لڑکی کے بھائی مارتے ہیں تاکہ اپنی بیزتی کا بدلے سکیں مسجد کے نوجوان امام کو گلسانگا سے محبت کے جرم میں سنگسار کر دیا جاتا ہے جبکہ گلسانگا پہاڑ سے چلانگ لگا کر جان دے دیتی ہے اگلوتی بیٹی گلسانگا کی موت پر عبد المجید کا دلخون کے آنسو روتا ہے لیکن وہ رو نہیں سکتا کیونکہ تور سنگسار کی جانے والے کی موت پر رونا قبائلی رواج کے مطابق بے غیرتی سمجھی جاتی ہے موسیقی